پرمیشور کے وچن کے لئے ہم دھانوا دیتے ہیں وچن جس کے دورہ وہ ہم سے بات چیت کر رہا ہے یسائیہ کی پستک میں ایک بار پھر ہم جائیں گے یسائیہ کی پستک ہے باون بیت ہے کو کھولیں گے آج کی صبح جو پرمیشور کے آتما کے دورہ آرادنا میں اگوائی ہوئے ہم دھانوا دیتے ہیں اور سیون تیرے بیسے میں جو مہمہ مہمہ باتیں کہے گئی ہیں اور باون با دیا ایسا کیا کھولیں سیون جاگ جاگ اپنا بلدھارن کر سو بھائی مان وصر پہن لے اپنی پویتر نگر یورسلم اور کھتنا رہے تو رشد بکتی تیرے اندر پرویس نہ کرنے پائیں گے اور دھول جھاڑ دے تو اپنی اور کھڑے ہو جا اور بیٹھ جائے اور سیون اور گلے کے بندن کو توڑ دیتے اور سیون کی بندی بیٹی یا وہ یوں کہتا ہے تم نے اپنے آپ کا صحت پر بیج دیا تھا بینہ روپے چھڑائے بھی جاؤ گے سیون کے ویسے میں عدود پرتگیاوں کو سنتے ہیں آپ ہیں اور وہ اس کی کلیسیہ کے ویسے میں کہا گیا ہے سیون کے ویسے میں اس کے ویچار ہم دیکھتے ہیں اور وہ بیچار یہ ہے کہ وہ پوری طرح سے اس کو بحال کر دے اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ تُو جاغ اور جس چیز کیلئے تیری نیتی نشید ہو اس کے پرتی تُو جاغ جا اور تیرے اوپر جو عدیس پر میشو نے رکا سیون اس کے پرتی تُو جاغ جا اور اٹھ اور تُو چل اور اپنے ان استطیقوں سے جس میں تُو ابھی ہے اور جو اس کو چھڑائے ہوئے ہیں انہیں وہاں سے لوٹنا ہے اسے تو اپنے سارے پرانے ریتی رواجوں سے باہر نکل آنا ہے اسے کھالی کر دینا ہے اور اس کے جو چھڑائے ہوئے سیس لوگیں چھڑائے ہوئے انہیں سے انہیں لٹنا ہے اور صدقال کا آنند ان کے اوپر بنا رہے گا اور آج کے اس منن میں ہم آگے بڑھیں گے وہ کچھ باتوں کو پرنسل کریں گے انہیں اپنے سارے پرانے جو طور طریقے ہیں انہیں تو تیاک دینا ہے اور انہوں وہاں سے نکل آنا ہے لوٹ آنا ہے پرانے جو ریتی روایت طور طریقے اور اسے اپنے آپ کو کھالی کر دینا پرانی چیزوں سے پرمیشور کے لیے اور کسی کا انتجار نہ کرے گے تمہارے لئے کوئی کچھ کرے گا وہ کہتا ہے کہ میں یہاں ہوں اور میرے وچن تیرے پاس آ رہا ہے اور اس کی آگیا پالن کا میرے وچن پر بھروسہ کر پھٹ اور سارے دھول جھاڑ دے اور ایک دھول کو جھاڑ دے اور کھڑے ہو اور بیٹھ جا پرتک سبتہ وہ اپنے ان وچاروں کو ہمیں بتا رہا ہے بہت سارے بہمولے باتوں کو ہم نے سنا ہے سبتہ اور مہینوں ہم نے اس کے منن کو سنا ہے اور کچھ استانوں پہ تو بہت وسیس روح سے پرمیشون نے ہمارے اقوائے کیے اور ایسے استانوں میرے کی جہاں ہمارے وچن کی آوست سکتا ہے اس روچائی کو پرابت کرنے کے لئے اور یہ کچھ سواچلی طریقے سے نہیں ہو جائے گی اور وصوات اور آگیا کاریتہ کی ضرورت ہے وہاں پرمیشور کے شش لوگوں کے اندر اور سیون کے لوگوں کے جیون کے اندر ایک آوست سکتا ہے پرمیشور کے وچن میں ہم نے وصوات کے بہت سارے سلاہوں کو بہت سلاہوں کو سنا ہے اور گیاروی ادھائی برانی کے ہم اس میں مرن کر رہے تھے ہم نے بہت سارے بہوملے باتوں کو سنا اور بہت ہی ویسیس اور گہری باتوں کو ہم نے سیکھا اور میں جانتا ہوں کہ مجھے دھیمی طریقے سے چلنا ہے اور دوسری بھاساؤں میں انواد کرنے کے لئے بھائیوں کو سمیں کیا آو سکتا ہے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ تیج گتیز سے پرچار کر رہے ہیں اس لئے آپ دھیمی گتیز کریں تاکہ سمیں ملے انواد کرنے کے لئے پر کچھ لوگ ہیں جو مجھے تیج سننے کے عادی ہیں میں کئی بار کٹی محسوس کرتا ہوں اور جو ہمارے سامنے جرورت تھے اس کے آدھار پہ میں کوشش کروں گا ہے یہ دھی میں اگر تیج گتیز سے پرچار کر رہا ہوں تو مجھے بتائیں تاکہ میں اس دھیمی گتی سے سکتا ہوں اور اپرانی کے پتری کی گیاروے ادھائکوں پلٹیں گے اب وشوا سے نشتہ ہے اور ان چیزوں کی جن کی آشک کی گئی ہے اور اندیکھی وسطوں کا پرمان ہے پراشینوں کے اندر ہم نے جبرچس کاریوں کو دیکھا اور انہوں نے ایک اچھی گوائی دی وشواس کے دوارا اور وشواس کیا ہے اس کے بہت سارے آیاموں کو ہم نے دیکھا اور اکشہ پرمیشور کی اور وہ اکشہ وسطوں نہیں ہے اور اکشہ پرمیشور سے بندی ہوئی ہے اوپیچے سبتہ بہت ساری باتوں کو ہم نے سنا ان سارے سارے سامنے ہم دھنیوا دیتے ہیں ان باتوں کے لیے اور کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ باتا چاہتا ہوں اس لیے ہم پرنورا عرب لوگ کا نہیں کر پائیں گے ان باتوں کا اور ان لوگ کے لیے جیوان اور نیتی تھے ہی پرمیشور کی اکشہ اور ان کی نیتی پرمیشور سے شویم سے بندی ہوئی تھی ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ ان کے پاس کوئی وکلپ بھی نہیں تھے انہوں نے اپنے آپ کو پرمیشور سے جوڑ رکھا تھا یہاں پرمیشور اسفل ہو جاتا ہے تو سب چیز گئی یہ سارے چیز ہم نے دیکھیں آگے بڑھیں گے آج اور انتو میں نے یہ بات بتائی تھی ہم کچھ اور چیزیں نہیں لے سکتے پرمیشور کی چھوڑ کے اور جس پرکار سے ہم نے آشائے کی تھی کہ یہ چیزیں اس پرکار سے کام کریں پر ویسی کرتی نہیں پرمیشور نے ایساہتہ کرے جو سب تک دوران کچھ باتیں میں ادھین کر رہا تھا ونن کر رہا تھا پرمیشور نے میری ایساہتہ کری جو باتیں میں نے باٹی جب بدوار کو اور جیسے میں منگلوار کو کچھ پراجینوں ساتھ بات کر رہا تھا اور بدوار کی سبہ میں میں نے بات چیت کری اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں جو باتیں میرے پرمیشور نے ہردے میرے ہردے پر رکھیوں وہ کہنا چاہتا ہوں پرکشن جو ہمارے زندگیوں میں چھوٹے چھوٹے چیزوں کو ہم پکڑے رہتے ہیں مانند کرتے ہیں پر پرمیشور کے آتما کے اس بوجھ کو بھول جاتے ہیں چک جاتے ہیں جبکہ پرمیشور کے آتما پاس بہت سارے چیزیں ہیں کیونکہ ہماری وقتی کا جہاں جرورتیں ہیں تو وہ پرمیشور کے آتما وہ سارے چیزیں ہمارے پاس لاتی ہیں ہمارے ہمیں یاد دلاتی ہیں پر ہمارے سیوہ بھی کرتی ہیں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مکھے مدہ ہے وہ ہم چوک جائیں یا بہار چوک جائیں اور کئی بار ہم جو وقتی کا مدہ پر بہت سارے سامیہ پتیت کرتے ہیں اور یہ ہوتا ہے میں کہنا چاہتا ہوں پرمیشور کے آتما کو بوجھ نہ خوئے اس کا جو بوجھ ہے اور ان دنوں میں جو جن چیزوں پر پرمیشور کے آتما جور دے رہا اس کو ہم دیکھیں اور دسوے ادھائے عبرانی کی پتری کے جس پرہ سے پرمیشور کے آتما میں اگوائی کرتا ہے اور ایک بار پھر ہم پڑھیں گے عبرانی کی پتری اس کا دس وقت ہے اس کی پتیس وقت ہے اس کا دس وقت ہے آپ جو اور پڑھنے کی پتری اس کا دس انتباع ہے اس کا دس وقت ہے اس کا دس وقت ہے ہم اسے capacity ہے اگلے برگہ پڑھیں گے اور پڑھنے کیا اس کا دس وقت ہے That were so used Companions of them that were so used For ye had compassion of me in my bonds And took joyfully the spoiling of your goods Knowing in yourselves that Ye have in heaven A better And an enduring substance Cast not away therefore Your confidence Which hath great recumbence of reward For ye have need of patience After ye have done the will of God Ye might receive the promise For yet a while And he that shall come Will come And will not tarry Now the just shall live by faith And if any man draw back My soul shall have no pleasure in him But we are not of them Who draw back unto perdition But of them that believe To the saving of soul Of the soul Now faith is the substance Of things hoped for The evidence of things not seen For by it The elders obtained A good report The elders received A good report And Prachinu Now As I said The Lord has laid something upon my heart During the week And therefore I would like to share those things And therefore I would like to share those things As the Lord would lead me today And then we would go on to see How the elders And then we would go on to see How the elders From the life of these men And then we would go on to see And they were ministered to Or addressed to The Lord's people And they were in danger of departing From the way of faith And they were in danger of departing From the way of faith Departing They were walking in the way of faith They were walking in the way of faith But now they were basically People whoões Positioned And what we see here We see here Is the recall Instead of realization They were calling them Calling them To Faith And the way of 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 faith ہم کیا دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ انہیں پھر سے بلائے جا رہا ہے پویت راتما ان کا آوہان کر رہی ہے ان بچنوں کے مادر سے اس وشواس کے لئے اور اس وشواس کے مارک پہ چلنے کے لئے اور جب ہم اور جب ہم دس گیارہ دس گیارہ بارہ تیرہ ادھیاں کو ادبرانی کے پڑھتے ہیں اور اس پتر میں ہم جو سماپن کے ادھیاں کو دیکھتے ہیں جان سے سنیں اور جان سے زیادہ ہماری آتما کے اوپر باتیں درج ہو جائیں اور یہ جو ادھیاں ہیں یہ سماپتی کے ادھیاں کہلاتے ہیں اس پتر کے ان سماپن ادھیاں میں مکھ باتوں یا ویسس باتوں کو درسائے گیا ہے کرپیہ سے سمجھ لیں اور جو سماپن ادھیاں ہیں کچھ باتیں ہمیں بدرساتے ہیں وہ ہمیں کچھ درساتے ہیں مکھے باتیں جو اس پتر کی ہیں اور اس پتر کے مکھے اور مول ارت کو بتاتے ہیں اور دوسرے شبدوں میں کہیں گے کس پتر کے لکھنے کا کیا بھی پرائے اور کس حرث میں لکھا گیا ہے اس پتر کا جو بوجھ ہے اس پتر کا جو جور ہے یہ تھی کوئی شبد جو اس پورے پتر کو سنچیپ میں لاتا ہے ان شبدوں کی طولہ میں اور وہ شبد ہے ویسواس اور وہ شبد ہے ویسواس اور ایک شبد جو پورے پتر کو سنچیپ میں کہتا ہے اور وہ شبد کی سبدوں کی طولہ میں ایک شبد ہے وہ ہے ویسواس یدی اس شبد ویسواس کو ہم لیں اور یدی پیچھے ہم یدی دس ادیائے سے ایک ادیائے کی طرف اونٹا جائیں اور اس کے پتر کے آرمب میں جائیں دس ادیائے سے اور پھر ہم وہاں سے انت تک آئیں اور جب ہم اس کو پڑھیں اور جب آپ اس ہمیں ملیں ایک چیز پائیں گے عبرانیوں کو لکھا گیا اس پتر کا جو نینتر کرنے والا شبد ہے وہ ہے ویسواس اور پرمیشورد انکرے کرے کہ یہ باتیں ہمارے اردو پر پنجن ہو جائیں اور پرید کو پر یہ ایک بوجھ پرمیشورد وہ تو عبرانیوں کا عبرانی تھا اور وہ نکرے سے بچائے گیا اور وہ انجاتی میں انیارجر لیبریٹ چھہ رہا اور عبرانی کے ویسواسیوں کے لئے اس کے اندر بوش تھا اور اسی لئے اس نے یہ پتر لکھا انہیں عبرانی کے ویسواسیوں کے لئے اور ویسواس کے اس مارگ سے ان کے بھٹک جانے کا اندیشہ اور خطرہ تھا اور جب ہم اس پتر کو دیکھتے ہیں جو عبرانی کو لکھا گیا ہے وہ ہم کیا دیکھ پاتے ہیں اور ہر ایک چیز جو ان نئے نیم کے ویسواسیوں کے جیون میں ان کے دیکھنے سے باہر ہو گئی ہے اور ہر ایک چیز ان نئے نیم کے ویسواسی جو عبرانی کے رہنے والے ہیں ان کے جیون میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں دیکھنے کے باہر ہوگی ہم جانتے ہیں اور ایک سمیہ تھا عبرانی ویسواسیوں کے اندر ہر ایک چیز ان کی درستی میں تھی اور وہ سب چیزیں دیکھ رہی تھے انہیں ان کے ویسواس کی ہر ایک چیز ان کے لیے درستوان چھتر میں تھی اور یاجکوں کی جو پرنالی ہے ریت ہے اور پرتوی کے بر وہ سارے چیزیں درستوان تھی جیسے کہ کھیما وہ درستوان تھا یاجکپن یا یاجک بلیڈان اور بلیڈانوں کی جو ریتیاں تھی اسرائیل کے پرو اور انہیں برانیوں کے لیے پرمیسر کی ہر چیز ان کے لیے درستوان تھی اور وہ سارے چیزیں جو ایک اندیکھی چیز کو دکھاتی ہیں یا انگیت کرتی ہیں یہ بہت ہی مہات پون ہے اور نئے نیم کے ویسواسی جو عبرانی ان سے ہوکے گجرے اور سارے چیزیں گجر گئیں اور جب بھی مسیح میں آئے یہ سارے چیزیں ان سے الگ کر دی گئیں اور اور شریروں کا کھتنا نہیں رہا بلکہ اب تو ہردے کا کھتنا ہوا اور جو کچھ دیکھنے والے اور درستوان چیزیں بدل گئیں اور ہٹا دی گئیں اور ہر ایک چیز اس میں ارتات پرمیسون میں اکھٹیت کر دی گئیں اور ہر ایک چیز مسیح میں کیندریت کر دی گئیں یا اکھٹی کر دی گئیں اور یہی سب کچھ ہم پہلے کے یا پور کے ادھیایو میں دیکھتے ہیں اور اتم یاجک اور خیما موسیح کو ہدایت بھی کہ اس میں کوئی پریوتا نہ کرے اور جو کچھ پرارکھ اسے بتایا وہ خود تھا پرمیسون ہم سچائے تو دیکھتے ہیں میرے بھائیوں بہنوں وہ تو گجر گیا تھا وہ درستو ان کے سامنے سے ہٹا دیا گیا تھا اور مسیح میں وہ سب اکھٹا کر دیا گیا اب وہ پتہ کے دائی نے ہاتھ بیٹھ اب وہ ان کے جو ویسواسیوں کے درستی سے درستوان چیزوں سے الگ ہوں اور ہر ایک چیز جب درست ہو گئی ہر ایک مدہ اب اندیکھ ہو گیا اور ہر ایک چیز اب ویسواس میں آ گیا ویسواس ادین آ گیا پرمیس اور ہماری سائے تکری اور ان کی جو سنگرس کے جو کارن تھے اور جو ان کو ستاؤ جو ان کی جیمن میں ہو رہے تھے اور جو مسیوط اور بیپتی ہیں جو جیل رہے تھے اور جو چنوتی ہیں جن کا وہ سامنا کر رہے تھے اور جو دباؤ دباؤ جس کے تحت ان وہ چل رہے تھے اور دباؤ جن کا سامنا کر رہے تھے اور جب ہم دسوی ادھائی کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ سارے چیزوں کو دیکھتے ہیں یہ سچائی تھی پر یہ لوگ تو منجلی کی لوگ تھے اور وہ تو دیش پر لوگ تھے سارے جو ستاو چنوتیاں بپتیاں اور دباؤ اور دباؤ ہر پر کر اور ترشکار اور لوگوں نے ترشکار کیا اور یہ سارے عبرانی کے وشواسی لوگ اب ایک درشوان چیزوں کے سامنے نہیں تھے اور کچھ بھی جو ہے درشوان نہیں تھا اس چھتر میں اور ہر ایک چیز جو وشواس کے چھتر میں اور ہر ایک چیز بندی ہوئی تھی اس سے جو عدرش پرمیش ور ہے اور اسی لئے یہ جو وشواس برانی کے ان کا جو جیون اور ان کی نیت تھی اور جس ور مار وشواس کے مار پر چل رہتے وہ ایک خطر میں پڑ رہا تھا اور یہ بہت ضروری ہے مات پر سمجھ نا ہمارے لئے اور جس پرکار سے پتر لکھا گیا ہے اور جب ہم کچھ ورچن کو پڑتے ہیں وہ ایسا پرتیت ہوگا وہ وشواس سے ہٹ گئے تھے ایسا وہاں پہ ہمیں انبوت ہوگا ہمیں ایک سندی وہاں پہ بتاتا ہے ایک انبوت یاں دیتا ہے کہ وہ تو اس وشواس سے دور ہٹی گئے تھے اس لئے کچھ درڑ عبیوکتیاں ہیں اس کی پسٹی کے لئے وہاں پہ اس کی بڑی جورجست گجارش تھی اور پھر سے اس وشواس کے لئے اس نے انہیں آوہال کیا انہیں تو وشواس کے بارے پھر وشواس کے بسم انہیں یاد دلائے گیا تھا اور وہ وشواس جو انہوں نے پایا تھا اس نے ان کے اندر ایک شروعات کی تھی کی ان کی زندگیوں میں جو چنوتی ہیں پریشتی وں کا اس میں بھی اس سامنا کر سکتے ایک پر ان سارے بچنوں کے جائیں جس میں وہ لوگ تھے اور تیسری آیا اور تیسری آیت کبھی کبھی تو یوں کہ تم نند اور کلے سہتے ہوئے تماسہ بن گئے اور یہ اس سمیں کے بعد جب انہوں نے یہ انگی کار کی تھے اور کس پرکار سے انہوں نے سارے ستاؤ کا سامنا کیا تھا اور پھر پریریت کہتا ہے اور تم نے تو آنت کے ساتھ اپنی سمپتی کو لٹنے دیا جو تمہ سمپتی ہیں اور یہ سب کچھ دیکھیں اُس سمیں اُس سمیں وہ تو وشواؤس کے دوارہ جھکڑے گئے مسی ییسو میں انہوں وشواؤس دیکھے کس کیسے انہوں نے آنت کے ساتھ اپنی سمپتیاں لٹنے دی اور انہوں نے کیا انگی کار کیے تھے انہوں نے کہا کیون کے پاس ایک اُت سمپتی یا سمپتا ہے اور وہ سربدہ ٹھیرنے والی اور وہ عدرش ہے اس بات کو بھولے نہیں اور وہ عدرش کو دیکھ پا رہے تھے کیونکہ وشواث ان کے اندر کام کر رہا تھا وہ اس اندیکھی چیز کو دیکھ پا رہے تھے اور عدرش کے دوارہ کچھ کام ایسا ہو تھے جس دوارہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو دکھنے والی چیز وہ ہمارے پاس سے چلی جائیں اور کرپین باتوں کو سمجھیں میرے حردک اوپر پرمیسو نے بوجھ رکھا کہ پرمیسو کے لوگ کو یہ باتیں باتوں اس عدرش کے دوارہ جو اندر کچھ کار کیا گیا انہوں نے کچھ انپات میں وہ پرمیسو کے اکشا کے لئے اپنے آپ کو دے دیا تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس اتما سمپتہ ہے اور وہ صدا ٹھہر نے والی سمپتی جو کی عدرش ہے اور جو کچھ ہمارے سام میں دکھنے والا وہ ہمارے لئے کوئی مددہ نہیں رکھتا ہے کیا وشواث تھا ان کا کیونکہ وہ اس کے دوارہ کاری کیا گیا تھا اب وہ کہا پر ہیں وہ ہی اسی منڈلی کے لوگ اب پتہ سردہ ٹھہرنے والی سمپتی اب جو ہے وہ چیزیں ٹوٹنے لگی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ دھومل ہو گئی ہوں بہت سپسٹ نہیں ہے اور ایسا لگ رہا کہ وہ اس پہ بادل چھا گئے ہوں اور سندے ان کے اندر آ گئے تھے اور انہیں اس پسٹ تک خود دی تھی اور اپنی پکار کو یا بلاہ ہٹ کی جو پھر نیتی کی جو پراروپ تھا اسے بھی وہ ہو رہے تھے وہ ان کے حردے کے اوپر جو اس کی مول پرتی تھی وہ اس کو وقت ہو رہے تھے اب کیا ہو رہا تھا اور وہ اب ایک خطرے میں تھے کہ ویسوات کو کھو رہے تھے یا ویسوات سے دور بھٹک رہے تھے اور یہ چیچے ہو رہی تو اس سمئے جب کہ پریرے سے جیویت تھے اور اس خطرے میں آگئے تھے ان کی جو دردتہ اسے بھی کھو رہے تھے 35 ویعیت کہ اپنا حیاب نہ چھوڑو اور تمہارا جو حیاب اس کو نہ چھوڑو تم دوسری شب دوں ان کو کہا گیا کہ تو اپنا حیاب یا دردتہ نہ چھوڑو جس کے لئے وہ کھڑے تھے ان ساری پریشانیوں میں سنگھرسوں میں اور جب ان کا ترسکار ہوا اور جب ان ترسکار کر دی گیا ان کے پاس ایک دردتہ تھی ہمارے پاس کچھ اتتم ہے اور وہ سدھا ٹھہرنے والی ہے پر اب ان کا جو ہیاب اور کی دردتہ ہے کھونے کے ستان پہ آگئے تھے وہ ایسے خطرے میں آگئے تھے ہمارے پاس سدھا ٹھہرنے والی سمپتی ہے اور پیتیس آیت میں ہم پڑھتے ہیں اور اس لئے تم ہیاب نہ چھوڑو اور تمہارا جو ہیاب ہے اسے نہ خو دو تمہاری جو دردتہ ہے اسے نہ خو جس کا بڑا پرتیفل ہے اور وہ پرتیفل دیتا ہے اور یہ ساری چیزوں ہم جوڑیں گے اور ویسواس نشتہ ہے جن چیزوں کی آشا کی گئی ہے اور ویسواس اس نشتہ ہے اور کس پرکار کی تھی یہ اور ویسواس ان سے کہہ رہا تھا کہ تم سمپدہ ہے اور ویسواس ان کو یہ نشتہ دے رہا تھا کہ ان کے پاس ستھ ٹھہرنے والی سمپدہ ہے اور ویسواس ان کو یہ دھڑتہ دے رہا تھا کہ ان کے پاس ایک پرتفل ہے اور ویسواس جو نشتہ ہے ان ساری باتوں کی اور جو چیز نہیں دیکھ رہی ہیں ان کو ویسواس کیسے لے آتا ہے پویت رات ہماری سایت کر ان بچنوں کو سمجھ نے کے لیے ویسواس کیسے اس نشتہ کو اتھپن کرتا ہے اور جور جست ہے یہ بات اور جو چیز نہیں دیکھ رہے ہیں ان کو وہ اتھپن کرتا ہے اور وہ رہی 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 اور جو ویسواس سندر ویسواس ویسواس تاکہ ہماری ضرورت ہو کہ پرمیشور کو سامل کریں اور ہمیں یہ آواز سکتا ہے کہ اس کی اکشہ اس سے جڑے ہوئی ہے یہ ویسواس کرنے کی آواز سکتا ہے اب ویسواس ویسواس نشتہ ہے آشا کی گئی وستوں کی آشا کو کیول ویسواس کے دوارہ ہی پائے جا سکتا ہے اور ویسواس کے مادیم سے ہی پائے جا سکتا ہے آشا 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 ویسواس نشتہ آسا کے وستوں کی اور اندے کی وستوں کا پرمان ہے یا پرمان کرن ہے اور جار بار دیا ایبرانی پتر کے دوسری آئے اور پراجین نے کچھ گواہ دی یہ پریریت یہاں پہ کہتا ہے اور ویسواس کی ان کے جو پراجین تھے انہوں نے اچھے گواہ دی اور ان کے اندر ایک گواہ اتھپن ہوئی اور اس پر سٹرپ سے ان لوگ کے اندر ہم دیکھتے ہیں ان پراجین کے اندر ان باتوں کو دیکھتے ہیں ان کے ہردوں کے اندر پرمیشون نے یہ گواہ دی اتھپن کی اور اسی کے کارنڈ بھی آگے بڑھے اس لئے پرانکہ جیسا کہ بدوار کو میں نے کہا تھا کہ ویسواس کی ویسواس کے دورہ دھرمیشون جیویت رہے گا اور تم اس ویسواس کے دورہ تم جیویت رہو گے اور اسی کے بلیدان کے دورہ تم دھرمی ٹھہرے ہو اس کے بلیدان کے پر ویسواس کرنے کے دورہ تم دھرمی ٹھہرے ہو اس کی زندگی دوسری کی زندگی کے دورہ اور زندگی میں آپ دھرمی ٹھہرے ہیں اور دیکھنے والے چیزوں کے دورہ نہیں اور نہ بیلوں اور بھیڑوں کے لہو کے دورہ پر 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 یسو مسی پر میش سر کے میم نے کے لہو کے دورہ جو کی عدرش ہے ابھی کیا وہ درشوان ہے یا عدرش ہے وہ تو عدرش ہے جب جب نے آرم کیا اس اندی کی وستو پہ وشواص کرنے کے دورہ اور آپ نے دیکھنے والے جو چھتر سے ان کو چھوڑ کے آپ آگیا آئے اور منجل منجل کے طرف بڑھ رہے ہو اس مہان دھار کی اور بڑھ رہے یہاں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے وشواص ہی وہ جو وشواص سے دھرمی ٹھہر رہے وہ وشواص نہیں کرتے کہ وہ اس وشواص کے دوارہ پون دھار کی اور بڑھیں گے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سمبب نہیں ہے اور اب ہم اس کے پریپونتہ میں نہیں آسکتے اور ہم اس پریپکتہ میں نہیں آسکتے اور کلیسیا جو ہے پربو کی سادرستہ میں نہیں آسکتا اور وشواص کے دوارہ جیویت رہے گا یہ بہت مہت پون ہمارے لئے جان لینا اور اس لئے آج اور انسان کے پورے پریاس یہ ہے کہ ہر چیزوں کو درشوان بنا دے پرمی سر ہمیں چھوڑا چھٹکارہ دے ہمارے زندگی میں بہت سے ستر کو جانا ہوگا ہم ایک آدھر شیطر کے اندر رہ رہے ہم وشواز کے چھتر میں رہ 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 وہ جو ادرش ہے اندیکھا ہے اور اگر ہمیں آشا ہے تو ہم بنا وشواز کو ساسا کو نہیں پرات کر سکتے اور سارے وہ پراشین ہم ان کے ویسے میں پڑھتے ہیں ان کی گوائی پراشین کی بڑی اچھی تھی جو انہوں نے گوائی دی اور پراشین نے اچھی گوائی دی اور وہ گوائی انہوں اتھپن ہوئی اور چاہے وہ حابل ہو ابراہم ہو انہوں نے پہلے منونوں میں پڑھا سنا اور پرمیشن وطر کیا کہتا ہے اور دوسری آیت میں یہ کیا کہتا ہے یہ سارے پراشین ان کے اندر یہ گوائی تھی جس انہوں نے اچھے گوائی دی ان کے اندر یہ گوائی اتھپن ہوئی جس انہوں نے گوائی دی اور پرمیشور نے اس گوائی کو ان کے ہردوں کے اندر دیا جیس دی پرابتو کے اندر آئے گی ہم نے سنا اور دونوں نے گوائی دیکھی یہ پرمیشور ہے اور پرمیشور اس میں جڑا ہوا ہے اور ان کے اندر یہ گوائی اتھپن ہوئی ان کے اندر وہ جو سارے جو آشائیں تھیں اور ان کے اندر ایک آشا تھی اس لکش کی وصے میں اور وہ تھی دی بی اکشا پرمیشور کی اور پرمیشور نے اپنے آپ کچھ سے باند رکھا تھا ان کے پاس یہ گوائی تھی کی پرمیشور ان کے ہردوں کے اندر ہے اور یہ گوائی ان کے ہردوں کے اندر تھی ہم اس دیکھنے میں سائد ہے کہ جس کی آشا کر رہے ہیں وہ جو دیکھنے والی چیزوں سے کہیں جی زیادہ اتم ہیں ایک پر کہوں گا میں ان کے ہردوں کے اندر جو گوائی تھی ہمیزہ ہی کہتی ہے جس کی آشا کر رہے ہیں جس کی آشا کر رہے ہیں اور جو کچھ پرسوی کے اوپر ہے اس سے کہیں جی اتم ہے اور یہ سب کچھ ہم ان راچینوں کے وصے میں دیکھتے ہیں اور جو چیزیں اس پرسوی کے اوپر اس سے کہیں جی اتم ہیں ان کے پاس ایک لکش تھا جس آشا کا انہوں نے پرمیشور پہ وشوا کیا اور وہ جو وشو وشتو یا لکش جو کی ان کی نیتی تھی ان کے وشوا نے سارے چیزوں مگوائی کی کی سارے چیزیں جو ہیں وہ جائیں ان کے وشوا نے ایسا کیا کہ جو چیزیں درشوان تھی انہوں نے جانے دیا کیونکہ پرمیشور کے ایک شاہ کے ساتھ وہ سارے چیزیں نہیں جا سکتے تھی اس لئے وہ سارے چیزوں کو انہوں نے جانے دیا کیونکہ وہ سارے چیزیں اور جو بھوش میں جو پریپون تھا جس کی آشا کی گئی تھی اندھے کی چیزوں میں اس کی پریپونتا کو جو آشا کر رہے تھے اس لئے وہ سارے چیزوں کو جانے گیا جو پرتوی کے دی ان دنوں میں پرمیشور ہماری سائتہ کرے اور پرمیشور کی وہ اکشا کی پریپونتا جو دیکھ رہے تھیں اس کی پریپونتا ان کی چندہ تھی وہ ان کی آشا تھی اور وہیں اس کی پریپونتا ان کی آشا تھی تو انہوں نے باتیں سہی اور انہوں نے دکھ اٹھایا اور وہ وشواس کا جو لکشتا اس کا پیچھا کرتے رہے اس پریپونتا کا جس کو انہوں نے وشواس کے دوارہ جھکڑ کے پکڑ کے رکھا تھا بہت اس پریپونتا ہم یہاں دیکھتے ہیں جب ہم ان ویکتیوں کو دیکھتے ہیں ان کے پاس ایک لکش تھا آشا اور اس کی آشا تھی ان کے اندر اور ان کی آشا کا جو لکش تھا اور جو پریپونتا کا وہ کیا تھا جو پرمیشو نے ان کے اوپر پرکٹ کیا تھا وہ لکش کو دیکھ پا رہے تھے اور وہ بہت بات پر نہیں ہمارے لیے اور وہ لکش جس کی ہماری آشا ہے اور اس کی دلن ہونے کے لیے ہمیں بلایا اس کے دیش کے تحت بلائے گئے ہیں ہم سیون کے لیے بلائے گئے ہیں اور اس پرمیشو کی نگری کے لیے بلائے گئے ہیں مسیح کے پریپونتا میں بلائے گئے ہیں ان کے پاس لکش جو درشوان تھا یا جو دیکھ پا رہے تھے جو کچھ پرمیشو نے کہا اس پریپونتا میں آنے کی یہ آشا تھی اور یہ لکش ان کو دیکھ رہا تھا اور یہ آشا تھی ان کی جہاں کی وشواس سے کاری کرتا ہے اور اس وشواس میں اس آشا کے کارن ان کا وشواس کاری کرتا ہے اور اسے لئے وہ وشواس یہاں پہ کاری کرنا آرم کرتا ہے اس آشا کے پرکاشن میں اس پریپونتا کے پرکاشن میں اور اس وشواس میں جینا آرم کرتے ہوئے اور بھی جانتے ہیں کہ اس کا بڑا پرتیفل ہے جتے پی ہم سبھی جو آج میرے بھائی بہن ہم سب کے لئے یہ دیا ہمارے پاس یہ آشا ہے اور پہلا یونہوس کے تیسرے دیائے میں جس کے پاس یہ آشا ہے اور وہ آشا کیا ہے کہ ہم اس کے سمان ہوں گے جب وہ آئے گا جب پرکٹ ہوگا وہاں کے پاس یہ آشا ہے وہ اپنے آپ کو سدھ کرتا ہے اور جس کے سامنے اس کے پریپونتا ہے وہ اس وشواس کے ساتھ جیے گا اور جس کا بڑا پرتیفل ہے اور اسی لئے اس لئے ہم سب جیسا ان کے پاس وشواس تھا ویسا وشواس ہمارے زندگی میں آج ہو ان کا جو متت تھا یا لکش تھا وہ یہ تھا کہ اس کی اکشا کی پریپونتا اور اس کا بڑا پرتیفل ہے وہ پرمیسر کے اکشا کو انہوں نے اس روپ سکر کیا جیسا کہ انہوں نے پرمیسر کے اکشا کو آسما ساتھ کر لیا تھا اور وشواس کے دورا اس کو پیچھے بھی کر رہے تھے انہوں نے وہ پیچھے نہیں ہٹے وشواس کے دورا وہ آگے بڑھتے چلے گئے اور ان کے جو پراشیب تھے ان کے اچھے گواہی تھی جو ان کے اندر اتپن ہوئی تھی اور وہ آگے بڑھتے چلے گئے ان کے اندر یہ گواہی تھی اور ہر اسطان پہ پرمیسر کا آتما گواہی دیتا ہے یہ پولس کہتا ہے کیسا عدود ہے ہمارے لیے کی پرمیسر کا آتما گواہی دے رہا ہمارے لیے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے پتروں میری پتریاں یہ تمہارے اوپر بھلاہٹ ہے کہ آپ یہ گواہی آپ گواہ ہو اور یہ گواہی ان کے اندر اتپن ہوئی پرمیسر کی گواہی ان میں تھی جیسا ان کے اندر پرمیسر کی یہ گواہی تھی انہوں نے ہر ایک چیز کو کھالی کر دیا اپنے جیون سے اور سب چیزیں انہوں نے تیاغ دی ہر ایک چیز کو انہوں نے تیاغ دیا اور ہر ایک چیز کی کا تیاغ یا پونڈ تیاغ اور ہر چیز کو جانے دیں اور پرمیسر کی لیے اپنے آنکھ کو پورا کھالی کر دیں اور یہ سارے چیزیں ہم ان پرچینیوں کے اندر دیکھتے ہیں پرمیسر کی اکشہ سے الگ انہ ہر ایک چیز کا پونڈ رکھ سے پر احتیاط کرنا پرمیسر کی اکشہ سے الگ ہر ایک چیز کو اندر سے کھالی کر دینا ہے پونڈ رکھ سے پر آج ابھاگیبس پرمیسر کی اکشہ کا پریتیا کر دیتے ہیں وہ ہر ایک چیز کا پریتیا کر سکتے ہیں پرمیسر کی اکشہ کا پریتیا کر دیتے ہیں اور کتنی دکھت بات ہے یہ جب یہ اپنا کو جب یہ اپنا کو کھالی کر رہے تھے ہر چیزوں سے اور پرمیسر کی اکشہ سے لگے ہوئے تھے پرمیسر کی اکشہ ہمارے اندر بنانے کا کام کر رہا تھا پرمیسر کی اکشہ ہمارے اندر بنانے کا کام کر رہی اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت سارے چیزوں کو انہوں نے پریتیا کر دیا تھا اور جو اندر کی چیزوں کے روچی کے قارن انہوں نے سب کچھ اکشہ دیا تھے ان کے زندگی کے اندر اندیکی چیزیں یتھارت ہوتی چلی جا رہی تھے اور ہر ایک چیز کو وہ تیاغ رہے تھے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے زندگی کے اندر یہ چنوتیاں ہیں اور حابیل کے لیے اس کار سے جیون تھا اس کے لیے وہ سب کچھ تھا اور جو پرمیشن نے اپنے اکشہ پرکٹ کی تھی اس کے کھاتے ہر ایک چیز کو اس نے جانے دیا اور یہ باتیں تو پرمیشن پرکٹ کی تھی یہاں تک کہ ابراہم نے بھی ایسے ہی کیا اسے سب چیزیں چھوڑ دی اور وہ نتی دائے کا روپ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ساری چیزوں سے اتار دی دی اور انت میں وہ ایسے استان پہ لائے گئے جہاں پہلے کبھی وہ چلا ہی نہیں تھا یہاں تک کہ پرتیگیت سے بھی کٹ دیے گیا اور یہاں تک کہ وہ جو پرتیگیت تھی وہ بھی کٹ گئی یا کٹ دی گئی اور جو دیکھنے والی پرتیگیت تھی جو ایساک تھا ابراہم کیسے استان پہ لائے گئے تھا جہاں دیکھنے والی پرتیگیت بھی کٹ دی جا رہی تھی کیکیول جس کے دورہ پرتیگیت پوری ہو سکے وہ ایساک ہی تھا تو پھر ابراہم کیا بولتا کچھ نہیں رہ گیا اور یہاں تک کہ وہ پرتیگیت وہ تو سماپت ہونے جا رہی ہے یہاں ٹھیک ہے وہ جو پربیو کہہ رہا ہے میں کروں گا اور میں چلا جاؤں گا کسدیوں کے دیش اور چلا جاؤں گا آپ کچھ بچا نہیں میرے لی اور میں اپنے لوگوں کے پاس کسدیوں کے دیش اور پہنچ جاؤں گا یہ تو کوئی حل نہیں میرے لیے تو کوئی بھی حل نہیں نکل رہا ہے پریام دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو کھالی کر دیا وہ سارے چیزوں سے جو دیکھ رہی تھی ابراہم کے لیے اندیکھی چیزیں اب یدھارت ہو گئے اور درشوان چیزیں جو جانے ہیں ان سے جانے دیا پر اندیکھی وسطوں کو جانے نہیں دیا کیونکہ وہ واسوک تھیں اندیکھی وسطوں تاکہ ساری دکھنے والی چیزوں کو وہ جانے دی بہت بھی بات پڑھنے یہ یہیں ہم سب جدوجہد کرتے ہیں جیسا آپ نے سنا پراشین نے اچھے گبائی دی اور ان کے اندر پرمیشون نے گبائی کو اتھپنے کیا اور پرمیشون ان کی آتما میں پرمیشون نے ایک گبائی دی ان کے اندر اور وہ کچھ بھی درشوان چیزیں کا نہیں تھا اور اندیکھی وسطوںیں بہت ہی اتھار تھیں تاکہ دیکھنے والا جو چیزیں اسے وہ جانے دی بجائے کے دیکھنے والے بجائے کے دیکھنے والے چھیتر کو پکڑے رہتے انہوں نے اندیکھے چھیتر کو پکڑے رکھا میرے بھائیوں بہنوں اور یہ وشوات کا سارتتو ہے اور سچا وشوات جو وشوات جو اس طرح سے ہو کے گجرتا ہے اور وہی وشوات ہے مرے حردے کی پراتنہ ہے آج پرمیسور میں ساتھ کریں کہ اس پکار کا وشوات ہمارے اندر ہو تو وشوات میں ایسے گجرے کی درسوان چھیتر جو ہے اس کو ہم کھالی کر دیں پرے کی وشوات کو اس اکشہ کو اس وشوات کو ہم کھالی نہ کریں اس آسا کو کھالی نہ کریں پرمیسور میں ساتھ کریں ایک بار پھر ہمیں عبرانی کے پتری کے بارویہ دیا کو دیکھیں اور جو عبرانی وشواتی ہیں جیسا میں نے کہا کہ ان کے پراتینوں نے اچھی گوائی دی انہوں نے ان کے اندر ایک گوائی اتپن ہوئی ان کے اندر اور پرمیسور نے ان کے اندر ایک گوائی دی مجھے سے کچھ انواد کہتے ہیں کہ پرمیسور نے انہوں نے منجور کیا پرمیسور نے ان باتوں کو منجور کیا جیسا کی میں نے کہا کہ وشوات جو ہو کر گجرتا ہے تھوڑا سا اس پہ اس سے پہلے کہ سمات کروں کچھ باتیں میں اس پہ کہنا چاہتا ہوں ایک بار پھر جب ہم دسوے ادھیائی میں برانی کے آتے ہیں اور چھتیسوی آیت تمہیں دھیرج کیا ہو سکتا ہے تاکہ پرمیسور کی اکشاہ پوری کر کے تم پرتیگیا کا پرتیفل پاؤ اور وشوات سندر ماتپن بات یہ ہے کہ ہمارے پاس دھیرج ہو جیسے کہ میں نے کہا اور ابراہیم کی پوری جو پتری ہے ایک شبد میں اس کا سارج کیا جا سکتا ہے ماتپن شبد یہ ہے اور وہ شبد ہے وشوات اور جب پریریت نسکس کے آدھیائوں میں آیا اور اس نے ان وچلوں کو لے گایا اور اس ادھیائے میں اور وشوات جو وشوات ہی تھے ان کے وشوات سے بہت سے پہلوں پر کام کرنے کے بعد پریریت کہتا ہے کہ پربو کی اکشاہ پوری کرنے کے بعد تاکہ تم وہ پرتیفل پاؤ اور پھر کہتا ہے اور باروی آیت کے پہلے بارہ ادھائے کے پہلی آیت کو دیکھیں گے اور گیاروی ادھائے میں سارے جو گواہ ہیں یہاں پہ ان گواہوں کے وشوات میں کہہ رہا ہے جو گیاروی آیت آدھائے میں تو ہم ہر ایک روکنے والی اور جانے والے جو پاپیں ان سے ان کو دور کر کے دھیرج کے ساتھ دوڑ دوڑے ہیں جو دوڑ ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں اور پریل پولویس اور عبرانی کا لکھنے والا وہ کہتا ہے اور ہمارے سامنے ایک بڑی تعداد میں یہ گواہیاں ہیں اسی لئے دھیرج کے ساتھ دوڑے ہیں ہم یہاں دیکھتے ہیں وشوات دھیرج اور آشا اور پولویس کی پتری میں تین بہت ہی ماتپورن شبدیں ہیں اور یہ بات میں اور یہ مہاتپورن شبدوں کے اسے میں کہنا چاہتا ہوں اور وشوات کو درڑ کرنے کے لئے ایک آلم بن کی ضرورت ہوتی ہے اور وشوات کو سہرے کی ضرورت ہے اور اسے ایک آلم بن کی ضرورت ہے اسے ایک آلم بن کی ضرورت ہے اور وشوات کا آلم بن دھیرج ہے یہ بہت ہی مہاتپورن ہے پولویس کہتا ہے یہاں پہ تمہیں دھیرج کی آوستہ ہے پرمیشور کی اکشہ پوری کرنے کے بعد پرمیشور کی اکشہ پوری کر کے پرمیشور ہماری آنکھیں کھولے پرمیشور کی اکشہ پوری کر کے اس کا چاہ مطلب ہے وشوات میں جو آپ نے کاری کیے اور آگیا کاریتہ پوری کی وشوات میں وشوات میں جو آگیا کاریتہ آپ نے کی اور جو قدم آپ نے اٹھائے اپنے ہرتے میں پرمیشور کی گواہی اتپن ہونے کے بعد کہ یہ پرمیشور کی اکشہ ہے اور اپنے قدم اٹھایا یہ پورا نہیں ہو گیا آگے قدم اٹھانے کے بعد اس سلطی میں آنے کے بعد اس سلطی میں چلنے کے بعد تمہیں آوست سکتا ہے دھیرچ کی آپ کہہ سکتے ہیں میں تو بشوات میں آگے بڑھ گیا اور میں نے بشوات میں آگے کاریتہ بھی کی پرمیشور میں بھروسہ کر کے میں نے قدم اٹھایا اور یہ کام کیے میں نے اپنے جیفن میں بشوات کے انمارکوں کا اپنا لیا ہے میں نے پرمیشور کی اکشہ پوری کی اس موتے میں اور اس موتے میں میں بشوات کرتا ہوں پرمیشور پر اور بشوات کے ساتھ میں نے کام کی ہے اور عدود ہیں ساری باتیں پر یہ سب کچھ پونڈ نہیں ہو گئی آپ نے آگے مانی وشوات کیا اور وشوات کیا بھروسہ کیا وشوات کے کام کی پر یہ سب کچھ پونڈ نہیں ہو گیا پورا نہیں ہوا کئی بار ہم ایسا سوچنا ہے کہ میرا وشوات میں نے قطم اٹھا ہے میں نے آگیا کاری تا پوری پر ہمیں دھیر اچ کی آوست سکتا ہے یاد رکھیں اور پرمیشور کی اکشہ پوری کر دینا جو ہے وہ آنت نہیں ہے پرمیشوری ہمارے اندر درج کر دینا باتوں کو وہ ہمیں اُس لکش تک نہیں لے آتا ہے وہاں دھیر اچ کی آوست سکتا ہے اُس وشوات میں وشوات کا دھیر اچ رکھنا ہے ہمیں دھیر اچ کی آوست سکتا ہے وشوات کی ساتھ دھیر اچ کی آوست سکتا ہے کتنے بارہ ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ پرمیشور میں نے آپ کی اکشہ کو پورا کیا اور ہمیں پرتکیا کی پریپونتا چاہتے ہیں ہمیں انتظار کرنا ہوگا ہمارے اندر دھیر اچ کی ضرورت ہے جیسا وہ لکھا ہوا ہے پرمیشور کی اکشہ پوری کرنے تاکہ پرتکیا کا وہ فل آپ پاؤ اور وہ پرتفل جو بڑا پرتفل ہے وہ پاؤ میرے بھائیوں بہنوں تو میں نے پرتکیا پوری کر لی ہے میں نے قدم اٹھا لیا ہے تو میں اس انتی بلکس تک پہنچ گیا ہوں نہیں ہمیں دھیر اچ کی آواز سکتا ہے ہمیں دھیر اچ کی آواز سکتا ہے اور آگے بڑھنا دھیر اچ کے ساتھ ہم کئی پار ایسا سوچتے ہیں کہ میرے پاس ہے یہ میں نے سب کچھ کیا ہے میں آگے بڑھ گیا ہوں میں نے تو آگے پالی اور کہاں ہے پرگو وہ میرے اتھر اور ہمیں دھیر اچ کی آواز سکتا ہے کیونکہ تم سنگرس ہو کے گجرے ہو تم نے چیزیں کھو دی ہیں اور تم نے گوائی دی تھی کہ وہ روتم سمپتی کی ویسے میں اور وہ سدا ٹھہرنے والی اور سدا ٹھہرنے والی سمپتی کی ویسے میں اور تمہارے لیے ایک بڑا پرتیفل ہے تمہیں تو دھیر اچھی آواز سکتا ہے اور ان ساری چیزوں میں وہ دھیرہ جائے کیونکہ تم نے پرمیشور اکشا پوری کی اور تمہیں اکشا میں تم نے دکھ اٹھائے پر یہ اور آگے جانا ہے میرے بھائیو بہنوں ان انتھ کے دنوں میں جو شیش لوگوں ان کے اندر اندر یہ آواز سکتا ہے کہ یہ باتیں ہمارے اندر درج ہو جائیں اور ان وچنوں کے جکڑن میں ہماری زندگیاں آ جائیں ان گھڑیوں میں یہ آواز سکتا ہے پرمیشور اور دھیر اچھ کے سندر میں کئی بار ہم اپنے زیبنوں کے اندر گھٹے یا کمی پاتے ہیں اور کئی بار ہم دھیر اچھ کے آلم بن کی کمی بھی اپنے جیون کے اندر پاتے ہیں ہمارے زندگیوں کے اندر اور اس وشواس کو ہمارے وشواس کے جیبن میں وشواس کو آلم بن دینے کی ہم دھیر اچھ کی اندر پاتے ہیں اور دھیر اچھ لنبا دکھ اٹھاتا ہے اور دھیر اچھ ہماری سائتہ کرتا ہے کہ آنت تک ہم دھیر اچھ دھر کے پہنچ سکیں یاد رکھیں ہمارے وشواس کے لئے دھیر اچھ کے آلم بن کی بڑیہ ہو سکتا ہے اور وہی اکیلا ہمیں منجل تک لے آئے گا اور وشواس کے ساتھ یہ وشواسی آگے بڑھے تھے اور دیکھنے والی ساری پرڈالیوں سے وہ باہر نکال آتے ہیں اسی وشواس کے خاتر اور ان چھتروں کے اندر جو کشورگی تھا اندیکھا تھا اور اس پکارت سے کرنے سے انہوں نے دکھ اٹھایا پھر یہ سب کچھ ہم نے پڑھا دس ویہ دیائے میں انہوں نے اپنی سمپتیوں کو کھو دیا پر پھر آنت کے ساتھ لٹنے دیا انہوں نے پرمیشورگی اکشہ کو پوری کیا ویہ پرمیشورگی اکشہ میں انہوں نے دکھ اٹھایا اور نیسندے ویہ انہوں نے بڑا لمبا دکھ اٹھایا اور تو ان کے اندر کوئی دیرے نہیں بچا کہ آگے وہ اور دکھ اٹھا سکیں میں یہاں سماپ کرنا چاہوں گا بہت کچھ اور ہے باٹنے کی لئے پر یہاں میں بند کرنا چاہوں گا ہمارے اسٹیتھو کے اندر پھرمیشورگی ان وچنوں کو درج کر دیں جرورت ہے اور ہم درشوان چھتر میں نہیں ہیں پر ہم ایک اندیکھے چھتر کے اندر ہیں یاد رکھیں اس بات جبکہ ہم ایک اندیکھے چھتر سے ہم نے آرام کیا ہے ایک سمیں یہ باتیں ہمارے اندر کائلتہ کے ساتھ آئیں اور وہ اب مندی پڑھنا شروع ہو گئی فیکی پڑھنا شروع ہو گئی اور عبرانی کے وشواشیوں کے جیوان سے ہمیں ساری باتوں دیکھتے ہیں پرمیشورگی ہماری سائیتہ کریں میرے بھائیوں بہنوں ہمیں ضرورت ہے یہ پرمیشورگی ہے اس کا ادیش اور اس کی جو گلاہٹ ہے پرمیشورگی سے پکشا سے جڑی ہوئی ہے جو کی اندیکھا ہے اور ہمیں وشواش کی آوست سکتا ہے اور اب وشواش اور وشواش ہمیں نشتہ دیتا ہے یہ ادھپن کرتا ہے وشواش نشتہ دیتا ہے ادھپن کرتا ہے اس آسا کی گئی چیز یہ وستوں کے لیے اور جو جو نشتہ ان کے اندر تھی ویسی نشتہ ہمارے اندر ہو کہ ہم اس تھیرنے والی صدا بنی رہنے والی وستوں کی آشا کر سکیں پرمیشورگی ان باتوں کو ہمارے اندر درج کر دے ہمیں دھیرچ کی آوست سکتا ہے پرمیشورگی ہماری سائتہ کریں پرمیشورگی اوپستیت میں ہم کھڑے ہو جائیں پرمیشورگی عطا ہزتہ ہماری 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 ہمارے 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 Thank you Jesus Bless your name Lord May the Holy Spirit really help All of us What we could Understand and receive from the Holy Spirit What we could gather The handfuls that we could gather Into our lives May we be available to the Spirit of God For further enlightenment And understanding Heavenly Father We thank you for giving us this precious time Oh God we thank you for Every reminder and warning And every encouragement Lord That has come from your word Father it's our prayer as your people In these end times We would have that faith of God To the saving of our soul That faith of God That will bring us into the full salvation That we would have Patience of God Having done the will Oh God We will wait We will have patience You have spoken many things of God Out of your word today Lord we bring our lives to thee We see your burden for Zion Your church To bring her into those glorious heights And bring her to that majesty of Zion Every fulfillment of God Every fulfillment of God Of that which you have purposed Oh that hope within us Yes to God Oh God help us Now faith will be The assurance of that hope That we hope for Substance of things not seen Lord Substance of things hoped for Oh God Oh God As we have seen from the life of The Hebrew Christians And also from the life of the elders Lord they abandoned themselves The abandonment of everything else Was in the light of that hope They had Which is bound with thyself They were willing to let go Yes Lord Even that very promise Abraham was willing to lay down For something far better Lord help all of us Oh God This is the faith That faith that goes through To the end Goes through to the end of the saving of the soul As we read in Hebrews chapter 10 The last verse Father we bring our lives I pray for all my brothers and sisters Young and old at this time Lord Open their eyes of understanding To behold and see You and your call And that will of yours That it is bound with you Lord Jesus Hallelujah Help us Lord That the true faith that the scripture talks about Is not something of the mind And the product of our mind Lord And intellect It's something of the spirit of God within us Lord help all of us Therefore We bring our lives to thee Father Help us Lord To spend more time with your word That your word would really work in us And bring forth that faith and trust In your person In That we will Rely on that which you have spoken As your will unto us Open our eyes of understanding Once again Lord We thank you We bless you With all our hearts Though we find no evidences Our evidence within us is That you bear witness With our spirit The elders Received that good report Yes Lord You witnessed To them We thank you Father We bless thee with all our hearts Help us In the coming days Lord Help us In our meditations Even in the coming week You will lead us And guide us Worship thee Bless thee And thank thee Jesus most precious And matchless name we pray Amen 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 موسیقی